ملکر بولیے ستکور عویداز جی مہاراج کی جائے دادا گروہ گیان بکس عویداز جی مہاراج کی سوامی سمنداز جی مہاراج کی آج ہم جلہ مزفر نگر کے نیا گاؤں مدیڑا میں آئے ہیں اور یہاں ایک بہت بڑیہ بھوے آلی شان گروہ کا راسرم بنا ہوا ہے ستکور سوامی سمنداز جی مہاراج نے اپنے آدیس و نسار اس کو بڑا بھوے اور آلی شان بنوایا ہے یہ سندیب جی ہے جو یہاں کے مہاتمہ جی ہے پر بندک مہاتمہ سری گوردنداز جی ان کے شیوہ دار ہیں ان کے ساتھ ہر وقت انسنگ رہتے ہیں تو بتائیں گے کہ اس کاری کرم جو مہاراج جی کا جنمت سے منایا جاتا ہے ستمبر کے مہینے میں کہ اس کی تیاری آئیں ہیں کتنے دن پہلے آپ سندیب جی ستنام آپ کو ستنام جی جائے گروہ داز جائے گروہ سمنداز جی سندیب جی آپ جیسے ہی اتنا بڑا بھوے پروگرام ہوتا ہے یہاں بھی ہم گاؤں سے ہو کر کے آئیں تو اس میں پورا میلے کی ویوستہ ہے بہت بڑا ٹینٹ ساج سجا اس کو سجایا گیا ہے کتنے دن پہلے آپ لوگ اس کی تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں یہ اس کی ویستہ میں مہینہ تو لگی جاتا ہے ایک مہینہ تو لگی جاتا ہے کیونکہ ٹینٹ کا بندارے کا پرساز کا دال جاوال جو بھی آپ بنواتے ہیں سبی طرح کی ویستہ کرنی پڑھتے ہیں تو دیکھیں ان کے بہت بڑی ویوستہ ہوتی ہے مہارا جی پہ بڑا جوک جمعیداری ہے چار پانچ آسرم وہ چلاتے ہیں تو ابھی کتنے آسرم مہارا جی دیکھ رہے ہیں مہارا جی کے پاس میں جو مہارا جسی گردنداز جی کی دیکھ رہے ہیں جو ستکر سوامی سمنداز جی مہارا ج دوارہ دیے گئے ہیں تو یہ چھے سات آسرم ہیں پورے امیشن میں چھے سات آسرم ہیں چھے سات آسرم دواری دوار میں بھی آتے ہیں ساملی سارنپور اور نیا گامہ دھڑائی جی لام جفرنگر میں اور آپ گدی سکر تالت سے بھی جانتی ہیں تو دیکھئے بہت بڑی مہنت ہے ماتما شیری گردنداز جی گروہ وہ ایک نیک اور بہت اماندار اور لگن سیل ماتما ہے جن کا پریشرم اور مہنت سے یہ اچھے 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 آسرم گروہ راج سجائے گئے ہیں ان کی دن رات کی مہنت ہے کہ انہوں نے اتنا ابھی سبھی سات سنگت کو ساتھ میں لے کر کے تو جیسے یہ کل پروگرام منایا جائے گا چودہ سی تنبر کو اس میں کتنے سردالوں کتنے گروہ مکی لوگ کتنے گروہ پریمی لوگ یہاں آ جاتے ہیں مکترسان جی جو ستگرو سوامی سوانداز جی مہاراج کا ستسنگ ستگروی ردہ سمیشن کا ستسنگ فرمایا جاتا ہے اس میں زیادہ تر تو گروہ پریمی ہی آتے ہیں پر تھوڑا دیکھنے کے لیے نگرے بھی آ جاتے ہیں دیس بھر سے کیا نام قریباً دس بھیس ہزار کے قریب سے ہوگا جاتے ہیں مطلب یہ جیسے نیا گاؤں مدیڑا ہے کافی بڑا گاؤں ہیں یہ پورا گاؤں ہم نے دیکھا کئی بار یہ بھر جاتا ہے پورا گاؤں سے اور نا یا چاروں طرف جہاں اس کی کوئی مطلب امید نہیں ہے کتنے بھی مطلب اب سال پروگرام ہوتا ہے گروہ جی کا تو پرساد میں جیسے پرساد کی ویوستہ کیا کیا آپ بناتے ہیں سندھت کے لیے پرساد میں مکترسین جی اپکی بار تو جیسے چودہ ستمبر کا سسنگیہ راتری کا راتری میں تو اپکی بار کڑی چاوال ہیں اور مٹھے میں بورا ہیں جی 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 اور سبح جو سبح پندرے ستمبر میں بھندارے کی جو ویستہ کری گئی ہے اس میں دال چاوال اور ہلوے کی ویستہ ہیں بہت بڑیا دیکھیں اس میں تیس چالیس ہزار لوگ اس پروگرام میں آتے ہیں کیونکہ یہ سیٹی کے جس پاس میں ہی ہے مجفر نگر تو بہت آس پاس کے لوکل کے اور دور دراج کے تو یہاں آتے ہی ہیں تو بہت بڑیا بھوے اور اس گاؤں کا نام بھی چمکانے میں سوامی سمندار جی نے بہت محنت کی ہے کیونکہ جہاں بھی گروہ مہاراجی نے اپنے چرن رکھے وہ دھرتی پوجنی ہو گئی یہ اتنا اچھا ساج سجار یہ کتنا پانچے بگا جمین تو ہے نو دس بگے جمین نو دس بگا جمین میں یہ آسرام ہے اور بہت آلیشان یہ لگ بگ ابھی جو ٹیمپل بنا ہے گروہ مہاراجی کا کتنے اس کو تیاری میں کتنا سمیں لگ گیا ہے کافی سالوں سے کام چلنا ہے اس میں تو کافی سمیں لگ گیا ہے اس کی سب سے اس کی اونچائی کتنی ہے اونچائی 111 پٹ کے قریب ہے 111 پٹ کی جو ہے گروہ گھر کی موچائی ہے دیکھنے لائے گھر یہاں جی لے میں آس پاس میترسین جی اس کی سب سے بڑی خاص بات کیا ہے ستگرو سوامی سوانداز جی مہاراج کے مک سے جو وچن نکلے ہیں وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں آپ سبھی گروہ پریمی جانتے ہیں جو ان کے مک سے وچن نکلے ہیں وہ ست ہوئے ہیں اس آسرام میں جب جو اس گاؤں کے بجرگ لوگ بتاتے ہیں جو گروہ جی کے پرانے سسنگی کافی پرانے سسنگی گروہ پریمی بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب گروہ جی نے اس آسرام کا جھنڈہ لگایا تو گروہ جی نے یہ جو مندیر ہے یہ کسی آرکیٹیک یا انجینئر کے دوارہ نہیں بنا ہوا ہے یہ کسی آرکیٹیک کے دوارہ نہیں گروہ جی نے جب اس کی نیو رکھی جھنڈہ آگاڑنے کے بعد میں جب اس کی نیو رکھی تو گروہ جی نے چرن گھوماتے ہوئے یہ بولا تھا کہ یہ بڑا مندیر بنے گا اور مشن کا سینٹر بنے گا بڑا مندیر ہے بڑا ہی مہنت بنے گا یہ تو اس آسرام کے جو مہنت پربندک مہاراج شری گوردنداز جی آج گروہ گدھی شکرتال کے بھی پربندک ہے اور چھے آسراموں کی دیکھ رہے کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مندیر کتنا آلیسان مندیر ہے یہ سب سے ہی اچھا سب سے ہی اچھا خوبصورت مندیر ہے تو آج ہمیں یہ دیکھ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ گروہ مہاراج کے جو مک سے وچن نکلیتے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں گروہ مہاراج کا کتنا اچھا بھائیا مندیر بنا ہوا ہے سات منجل مندیر ہے اور اب گروہ مہاراج کی گدھی بننے جا رہی ہے گروہ گدھی شکرتال جو ایتیہاسک گدھی ہے وہ بھی ستگر سوامی سمنداز جی مہاراج ہی وچن ہے یہ اچھا لگا سندیب جی دیکھیں یہاں کی پرسند ساتھوں لگ بھگ آس پاس جو جلو میں بھی ہے کہ نیا گاؤں مدیڑا میں ایک ایسا مہاراج جی کا آسرم ہے اور کیونکہ یہاں لوکل کے شیطر سے پہلے سے بڑا پرچار ہوتا ہے سوامی جی یہاں چودہ تاریخ میں بھی آیا کرتے ہیں دن میں پروگرام یہاں دن کا بندارہ ہوا کرتے ہیں اور پورے گاؤں میں اتصا کا ماحول ہوتا ہے سبھی لوگوں کے رشتے دار بھی یہاں آتے ہیں اس بندارے کا انتجار کرتے ہیں ان کے مہمان رشتے داریاں سبھی بھر بھر کے آتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کل کل کے بارے میں کہنا چاہیں گے جو گرمکی آنا چاہیں درسن کرنے کے لئے سبھی سادرہ منتری ہیں سبھی گروپریمیوں سے میرا ہاتھ جوڑ کر انہورد ہے گروپریمیوں یہ ستسنگ چودہ اگست ہر ورش چودہ اگست کا ہوتا تھا پر لگ بھگ چھین ورش پہلے ستگر سوامی سمندہ جی مہاراج شری گردندہ جی کو آدیش کیا کہ میرا جنمدین ستمبر کے مہامے ہوتا ہے اور تم بھی میرا جنمدین کے روم میں ستمبر کے مہینے میں پروگرام کرو گروپریمیوں چودہ ستمبر چودہ اگست کا ستسنگ اب چودہ ستمبر کا ہوتا ہے پہلے یہ ستسنگ شریف ستسنگ میں بھندہ رہا ہوتا تھا جیسے پھروری مہینہ جیسے پھروری مہینہ گرو رویدیاش جی کا ہوتا ہے وہ اپنے گھر بھی کچھ سیوک اپنے گھر بھی مناتے ہیں تو کل تو یہاں پورے میں چولر پولر ہوگی گروہ پوزہ ہوگی اور جسن ہوتا خوشی ہوگی سیوکوں کو تو خوشی ہوتی ہے ہمیں بھی جب گروہ جی کے سیوک آتے ہیں ان کی سیوک کرنے کا محقہ ملتا ہے جب سبھی اکٹے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے سبھی گروہ پریمی جو ہمارے ساتھ کے سیوک ہیں جو پڑھ رہے ہیں باہر پڑھ رہے ہیں وہ آتے ہیں تو بہت اچھی خوشی ہوتی ہے سوامی سامندہ جی نے بہت محنت کی سنگت کو جوڑا اور اتنے چچے آئے جن کر آئے کئی نگائی ستسنگ ادھر پشیم یوپی میں مہارات جی کے دین ہے سوامی سامندہ جی ستگرو سوامی سامندہ جی تو سبھی جو ہیں کل جو جن لوگوں نے ابھی آسرم نہیں دیکھا ہے جو پرتی برس آتے ہیں وہ آئیں مہارات جی سوامی جی کا جنم دن کون سا جنم دن منا رہے ہیں یہ ایک سو چاروہ جنم دن ہے ایک سو چاروہ سوامی جی کا جنم دن منایا جا رہا ہے سبھی لوگ ستسنگ سنیں گے آپ سبھی آئیں سادرہ منتری تھے نیا گاؤں مندیڑا جیلا مزفر نگر ستنام ستگرو سوامی سمندہ جی مہارات کی جی